اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے توشا خانہ کیس میں نواز شریف کی وارنٹ موطلی کی درخواس پر فیصلہ محفوظ کر لیا نون لی کے قائد نواز شریف کا سعودی عرب سے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں دبائی پہنچنے کا امکان نواز شریف کے ذاتی عملے کے پانچ افراد لہور سے دبائی پہنچ گئے نواز شریف دبائی میں دو دن گزاریں گے دبائی میں ایک اہم ملاقات بھی تیہ ہے نواز شریف اکیس اتوبر کو پاکستان پہنچیں گے راولپنڈی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چونتیس افراد میں دنگی کی تصدیق محکمہ صحت کے مطابق راولپنڈی میں دنگی کے ایک سو تین مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں تین کی حالت تشویشناک ہے دنگی ایسو پیس کی خلاف ورزی پر مزید انتیس مقدمات درش ایک امارت سیل کر دی گئے پی آئی اے کا مالی بہران ملکی اور غیر ملکی پینتیس پروازیں منسوخ کر دی گئیں ایندھن کی فراہمی معمول پر نہ آنے سے متعدد قومی پروازوں کا شریع المتاثر گازہ کے مزید اسپتال بھی اسٹرائیل کے نشانے پر القدس اور الشفاہ اسپتال اور حلال احمر کے ہیڈکوارٹر کے قریبی علاقوں پر تیس منٹ تک بمباری گازہ سیٹی اور جنوبی علاقوں میں بھی رہائشی امارتوں پر تازہ حملوں میں عورتوں بچوں سمیت کئی فلسینی شہید اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل نے ایک ہی روز میں مزید چار سو تینتیس فلسینی قتل کر دیئے مجموعی تعداد پینتیس سو سے زیادہ زخمی تیرہ ہزار مغربی کنارے کے علاقوں راملہ اور ناولوں میں بھی اسرائیلی فورسز نے پانچ فلسینی شہید کر دیئے امریکہ نے سلامتی کاؤنسل میں غازہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی مشیق وستہ کے لیے قوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی نے خبردار کیا ہے کہ جنگ پھیلنے کا خدشہ حقیقی اور نہایت خوفناک ہے پاکستانی مندوب مونیر اکرم کی جانب سے غازہ اسپطال پر اسرائیلی حملے کی مزمت کہا اسرائیل جنگی جنائے میں ملوث ہے اسے بین الاقوامی تحقیقات کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور ورک اپ کرکٹ میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا میگا ایوینٹ میں ہوم ٹیم اپنے تینوں میچز جیت کر پوائنٹس ٹیول پر دوسرے نمبر پر ہے جبکہ بنگلہ دیش کے تین میچز میں دو پوائنٹس ہیں